مفتی داری مسئول صاحب کی طرف سے یہاں شب شاہ ہے کہ اہلیدی حضرات جہاں وہ وقت سے پہلے افتاری کرنے کا انہوں نے الزام لگایا کہ لوگوں کے روزے ضائع کی جا رہا ہے کہ اہلیدی حضرات جہاں ان کی مساجد میں وقت سے پہلے ازان دے دی جاتی ہے اور لوگوں کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں یہ ابشک معاملہ یہ تو شیئر لگتا ہے کہ جن سے یہ ہر وقت جگڑے میں رہتے ہیں ان کا اثر ہے انہوں نے لے لیا ہے آخر کار جن سے یہ جگڑے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ تو بات کر رہے ہیں کہ جناب دس مندر بعد افتاری کا ٹائم ہونا چاہیے جو کہ ایلیل لائل کی بحاظ آج کرا ہم آئے چاہے پڑی ہے تو مساجد یہ تھوڑا سا آپ اس پر نوشن جالیے میں ایک سکاری بخواہ یہ اضافہ یا یہ سٹارٹ میں اس پر لے چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے آپ ساحل سمندر پہ کسی دن جائیں اور وہاں پر سورج جو ہے وہ ڈوبتا ونظر آتا ہے جیسے ہی آپ کی موبائل پہ میں نے یہ اچھے خود کا گئے دیکھا ہے جیسے ہی سورج سمندر میں کوئی ڈوبتا ونظر آئے گا ہمارے کراچی کی باز کرتا ہے سمندر میں اسی وقت ہمارے یہاں جو اضان کا وقت ہے وہ ہوتا ہے پورے سال اسی دائم پہ اضان ہوتی ہے ان حضرات کی یہاں بلکہ ایک منٹ لیٹ کرنے کو ان کے علماء نے لکھا وائے اور آج کل کہا وائے کہ یہ احتیاط ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز ملتی نہیں اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا بھی حکم دیا تو جب سورج غروب ہو گیا احتیاط ختم ہو گئے ہیں ہاں پر یہ احتیاط کچھ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اب آپ مزید احتیاط کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا غروب ہونا دوارہ نکل آئے اب کیا کس کس سے آپ احتیاط کر رہے ہیں اور شیئی آج کل ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس میں بات چیز کری کہ جناب پھر روزے کو پورا کرو رات تک تو کہتے ہیں رات رات تو اندھیرہ کا نام ہوتا ہے ہمارے یہاں تو رات تو اندھیرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو میں شیئی اس میں کہتا ہوں اکثر کہ دس منٹ بعد کون سا اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے مغرب کے وہ بھی تو اندھیرہ نہیں کہلاتا اوپر سے یہ ترجمہ ہم اردو کر رہے ہیں نا رات عربی زمان میں رات کا ترجمہ اللیل نہیں ہے عربی زمان میں لیل کا اطلاق ہوتا ہے غروب شمس سے لے کر تلوے فجر تک اچھا کسی سے سوال کرنے چاہے فجر کی نماز جو ہے فجر کی نماز وہ دن والی نماز ہے یا وہ رات کی نماز ہے سب کہتے ہیں وہ دن کی نماز ہے ارے بھئی فجر کی نماز سے تو اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ تلوے فجر چونکہ جب ہو چکا ہے تو اس اندھیرے کا اعتبار نہیں ہوگا وہ دن کا آغاز وہاں سے ہو چکا ہے اسی طرح مغرب کے ٹائم پہ دن کا اختتام ہو چکا ہے سوچے غروب ہونے سے بے شک تھوڑی سی روشنی باقی ہے اور اس لئے کہ الہ کا ور بھی چھے تھوڑی سی وضاحت سے ہو جائے کہ اتمو روزہ پورا کرو یہاں تک کہ رات آ جائے تمام قسم کی ڈکشنریز ہم دیکھ سکتے ہیں ملکہ میں ریکمینڈ کروں گا جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں لسانو العرب کو کھولیے القاموس المحیط فیوز آبادی کی یہ دونوں بہت مہتبہ رنکشنریز ہیں اور آسانی سے ملی جاتی ہیں اللیل نکالی ہے لام یا لام تلاش کیجئے اللیل آپ کو ملے گا اور میں نے دیکھا ہے اس میں دونوں کتابوں میں مبدعوہو من غروب شمسی لیل کا آغاز ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے الہ تلوع الفجر صادق تو جب اللہ کے سورے نے قرآن نے فرما دیا کہ پورا کر لو یعنی دن میں روزار کھایتا ہے نا شیخ تو کب ختم کرو ختم کیا ہو غائت کیا ہو انڈ کیا ہو لائل اور لائل کا آغاز ہو رہا ہے غروب شمس سے تو پورے سال شیخ جس طرح مغل کی اذان ہوتی ہے وہی ٹائم نمضان کا ہوتا ہے لیکن اگر شریعت عریف کو بھی دیکھا جائے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ جب سورج جہاں سے غروب ہو جائے تو پھر ساری کر لو رات سروع ہو گا وغربت شمس فقط افتر السائم یہ حدیث اتفاد ہے سوچ غروب ہو گیا تو روزار کا جو ہے وہ اس کا افتاق بتا گیا اور سے پھر ہی جو حدیث ہے نبی صاحب کی جو میں پوچھنا چاہوں گا اس کا معنی آپ بتائیں گا احتیاطاں ہم بات کرتے ہیں کہ نبی صاحب کو فرمایا نہیں کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے ما عجل الفطر جب تک کہ وہ افتاری میں جلدی کریں گے اچھا اگر ہم احتیاط کے نام پہ آپ نے تو ایک دو منٹ گا ہم نے تو سات اٹھ منٹ نو منٹ بھی دیکھا ہے جن سے اختلاف ہے ان کے پیچھے چل رہے لو تو پھر تاجیل الفطر کہا ہے یعنی اس سنت پہ عمل کیسے ہوگا ملکل تاجیل الفطر کا مطلب یہ ہے کہ اشار سے پہلے کوئی افتاری میں جلدی کرنی ہے یا مطلب مغرب ہوتے ہی فورا افتاری کرنی ہے تو پھر یہ سنت کہا جائے گی ملکل ایسے ہی ہے اور یہ روزوں کو جو ضائع کرنے والی بات ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ ارس کرنا چاہوں گا جب تک یہ کلینڈر موجود نہیں تھے تو ابھی بھی ہمارے ہاں کیا ایک امام رویہ ہوتا ہے کہ جو احناف کی مساجد ہوتی ہیں ہماری احناف حضرات کی تو ان کے ہاں فجر کی آزان ہوتی ہے کوئی طلوع فجر کے دس منٹ کے بعد صحیح کم ہو بھیش ملکل ایسے ہی ہے اور یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی جب تک کہ کلینڈر موجود نہیں تھے لوگوں کے پاس اب لوگوں کے پاس کلینڈر موجود تھا پتہ چل جاتا کہ اب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ وہ آزان یہ ہے وہ دس منٹ پہلے آ جاتی ہے ایسا ہے تو مطلب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزان لیٹ کر رہے تھے نا اللہ بھلا کرے کہ کلینڈر کہا کہ کلینڈر آ گیا ورنہ پہلے تو صورتہ آل یہ تھی ہم نے اپنے بدروں سے سنا ہے اور آج کل گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا بھی یہ معاملہ کہ وہ دس منٹ لیٹ ہی ازان دے رہے تھے رمضان کے اندر بھی تو جو بندہ سہری کر رہا ہے وہ دس منٹ تک سہری کر رہا ہے جبکہ فجر طلوع ہو چکی ہے دیکھیں تو روزہ کس نے زائے کر رہا ہے اب ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب روزہ زائے کر آ دیتے ہیں حالان کی الزام ہے ثابت ہی نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں تو پریکٹس موجود نہیں ہے آج سے بیس پچھ سال پہلے تک جب یہ کلنڈر موجود نہیں تھے تو آپ کے ہاں آپ کے مساجد میں طلوع فجر کے دس منٹ بعد تک عدان ہوتی رہی اور آج بھی دیکھیں جس نے اگر شوال کے روزے رکھنے ہیں یا نفلی روزے رکھنے ہیں تو اگر وہ ان کی عدان کو فولو کرے گا اس کا تو روزہ گیا ایسا ہی وہ تو کہے گا جی بھوی تو عدان نہیں ہوئی تو میں تو سہری کروں گا کھاؤں ہوں میں تو تو روزہ کونسا آیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ رمضان کی آتی اچانک سے فجر دس منٹ پیشے آتی اور جیسے ہی عید شروع ہوتی ہے پہلے دن عید کے دن فجر کی نماز پھر دس منٹ لیٹ تو سنت کی مخالفت کون کر رہا ہے بر سیچی ہم سے دنسے بی بھی مجھے کہتے ہیں ایک سنجیدہ ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس دن آپ نے یہ چیز چیک کری ہے کہ ہماری مسجد سے آزان بلند ہوئی اور سورج غروب نہیں ہوا ہوتا آپ کوئی اس طرح یہ ویڈیو بنا دیں کہ جناب دیکھئے سورج یہاں نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہیں تو ایک پیکٹس کر ستے آپ نے ایک جنرل ہمارے بارے میں ایک یہ قرام کیا کہ ہم لوگ سب کے روزے خراب کرتے ہیں میں آج ہی دیکھ رہا تھا ہمارے مشہور آلی بدین انہوں نے بنائی آج ویڈیو لائف ویڈیو بنائی اور وہ کھڑے ہوئے چھت کے اوپر سرگودہ میں انہوں نے لائف ویڈیو بنائی یہ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہے پھر وہ کھڑے رہے کھڑے رہے سورج غروب ہوا غروب ہونے کے بعد جب بالکل سورج غروب ہو چکا ہے اس کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس کے بعد آزان شروع ہوئی ہے دیکھیں تو مطلب آپ نے ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہ احتیاط چل رہا ہے اور ہم اس احتیاط کے قائل نہیں ہیں تو اس کی بیس پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں یہ بات ہوئی ہوگی بلکل بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیش